السلام علیکم میری یوٹیوب کی پیاری پیاری فیملی تو صبح کا ناشتہ بنا ہے تو آج ہم نے پراتھا چائے اور آمرڈ بنایا ہے بریڈ لگا کے اور یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ صبح صبح تو ہم جلدی سے کرتے ہیں ناشتہ اور ہمارا ناشتہ تیار ہے تو گائیز آج ہمارے دعوت کے لگے انجیکشن تو اس کا بس رو رو کی برحال تھا ماشاء اللہ ٹھیک ہی سو گئے تھوڑا سا یہ تو ہم چلتے ہیں بہار آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم ہوگے تیار تو یہ دیکھیں میرا پرسی ملا ہم ہوگے تیار تو ہم جا رہے ہیں بہار تو ہماری نئی سکوٹی آئی ہے یہ دیکھیں تو ہم جا رہے ہیں بہار تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہاں جائیں گے ہم نکل گئے ہیں اتر گئے نیچے تو یہاں ہماری گاڑی کھڑی بھی ہے تھوڑا سا ہمیں گاڑی میں کام بھی کروانا تھا کیونکہ تھوڑا سٹینڈ میں دکھت تھی تو ظاہر باتیں کہاں جب کوئی چل لیتے تھوڑا وہ تو کام کروانا ہی پڑتا ہے تو ہم سب سے پہلے پہنچ گئے شاپ پہ جہاں سے ہم نے اپنی سکوٹی لی تھی تو یہاں پر انہوں نے بھائیہ نے بولا آپ دس پندر منٹ بیٹھے ہیں ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں تو ہم دس پندر منٹ بیٹھے ہیں یہاں پر اور انہوں نے بھائیہ نے ہماری گاڑی سائی کر دی تو اب ہم نے سوچا کہ یہاں سے ہم جائیں دلشاد گارڈن تو یہاں پر ہم نے سنا ہے بہت فہمس ہے لٹی چوکہ کیونکہ میں اپنی لائف میں دوسری بار کھانے جا رہی ہوں اور مجھے بہت تیز بھوگ بھی لگی تھی بیٹھے بیٹھے تو رات بھی ہو گئی تھی تو ہم نے سوچا لٹی چوکہ دیکھو یہاں پر آگیا ہے لٹی چوکہ تو یہ بہت زیادہ اچھا دلشاد گارڈن مین روڈ پر ہی ہے اور چالیس روڈ کی پلیٹ سب سے زیادہ اچھا ہے تو یہاں پر میں کھاتی ہوں لٹی چوکہ اور دیکھتے ہیں کیسا بنایا ہے اور یہ سبھی بات کرتے ہیں کرارہ 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 کھائے کہیں بنتے ہیں یہ ہے آپ سے تو نولیج ہے کرارہ مانگے تو نہیں میں تو دوسری بار کھاڑی اپنی زندگی میں پر ایک بار ہم کہاں کھا کے آئے تھے دور کھا کے آئے تھے کہیں کناٹ پلیز وغیرہ وہاں کہا تو بہت اچھا تھا پتہ نہیں آپ کا کیسے ہوگا کچھے کچھے مت دینے بالکل آف تو جلنے یا تو یہاں پر بھائیہ نے بتایا ہمیں اس کی بارے میں کہ یہ کیسے بنتا ہے کیسے نہیں بنتا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹ چھوٹا اور سب سے زیادہ بیہاریوں کے لیے زیادہ کھائے جانے والی چیز ہے یہ دیکھیں ویلکم اور یہ ہے لٹی چوکہ سٹائل ویلکم ہاں تو ان بھائیہ کے کھا سکتے ہیں آگے یہاں پر چالیس کی ایک پلیٹ ہے چلو بزاروں میں آگے ہم لوگوں کو بھی غریبوں کا مل گیا کھانے کے لیے وانا ہمیں چلو بھی غریبوں کا مل گیا تو یہاں پر آگے ہمارا مزے دار لٹی چھوکہ دیکھنے میں مزے دار لگ رہا تھا کہ کھانے میں کتنا بہتر ہی لگے گا تو ہم نے یہاں پر کھایا ایک بائٹ اور کھاتے ہی ہم نے کہا دوسری پلیٹ بھی لاؤ تو دوسری پلیٹ بھی ہم نے منگا لی تو دو پلیٹ کھائی ہم نے اور یہاں پر دیکھو اتنے مزے لے کے کھا رہی ہوں مزے دار ہے میں نے ایک پلیٹ پوری کھا لی اور دوسری بھی منگا لی اتنا اچھا تھا اور بھو بھی بہت تہل لگی تھی مجھے تو ہی بہت یہ تیسٹی تھا یہاں کہ ہم نے دیکھو سکتے بھی لگ رہی تھی اور بہت سارے لوگ آ بھی جاتا ہے بہت 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 اچھا تھا آپ کا میں نے دوسری بار کھائی اپنی زندگی میں بہت اچھا تھا بہت تیسٹی لگا ایک کرول بار کھائی تو ایک آپ کے کھائی اچھا ہے میں کبھی آؤں گی تو ضرور کھاؤں گی آپ کے اچھا صور درد ہوتا ہے بلوگروں کو اپنی آواز بلند کر کے بولنا چاہیے اسے کہتے ہیں بلوگر یہاں اتر گئے اور یہاں سے ہم پی رہے ہیں ایک سوپ بھی پیئیں گے آج آج سب کچھ کھا لیں گے کچھ نہیں چھوڑیں گے یہاں پر تو دیکھئے ابھی آتا ہے سوپ ہمارا کھڑا ہے کچھ دودھ والا کھڑا ہے کچھ تو وہ بھی پیوں گے جا کے میں آن سب کچھ پیوں گے بہت بھوکیوں میں تو گائیز یہاں پر سوپ آگے میرا چکن سوپ بہت مست ہے آج سب چیزیں کھا لوں گے بہت بھوک لگ رہی آج مجھے تو یہ ہے چکن سوپ اب کھاتے ہیں چکن سوپ مزے سے تو ہم چکن سوپ پی رہے ہیں اور وہ سردیوں میں تو پینے بہت بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے وہ کھا لیوں کھانے کے بعد ہم یہاں پر آگے کول کافی والا تھا یہ کول کافی اور اس کی بہت اچھی کافی تھی یہاں پر تو میں نے ایک یہ بھی لے لیتی ہو کیوں کہ میں بہت سارے فیلیور تھے بہت سارے فیلیور تھے تو مجھے تو چوکلیٹ کافی پسند تھی تو چوکلیٹ کافی ہی میں نے آرڈر کری اور یہاں پر دیکھیں بھائیا یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی دلشاہت گارڈن پری ہی تھے اسی اسی بوس پر میں ملے گا یہ یہ چوکلیٹ ہے یہ اپنین میسو نا وہیں ہی shoot 70 رب میں اندر ہی ہماری رَّو centimeter بہت göre heterogat وہ میjsو اندر مال ہے سب ہمارا بہت ہے آپ وجہے سارے فلیورن کے پاس دلچھات بھائی کی شکل دیکھ لو جو بھی آنا یہیں آگے پینا تو ہم لوگ ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اور ہم نے اتنا سارا کھا لیا تھا اتنا سارا کھا لیا تھا کہ اوپر تک حلق تک پیٹ بھڑ گیا تھا اتنا اچھا لگا تھا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتی آپ کو بہت تیسٹی ہے کبھی کبھی باہر کبھی کھا لینے چاہیے ہماری سسکرائب مل گئے تو انہوں نے بولا بے بی بی آنٹی بولا تو میں نے ہائی کر دیا انہوں نے بھی ہائی کر دیا اور بڑی خوشی ہوتی جب بھاگ بھائی سسکرائب مل جاتا ہے اور ہائی کرتا ہے نا تو میرے دل کو بڑی سکون ملا بہت ہی اچھا لگا تو ہم لوگ دیکھیں سردی اتنی ہو گئی تھنڈ اتنی لگ رہی تھی تو بہت زیادہ تو یہ دیکھیں کہ ہم نے گاڑی تھی میں موشپور پہنچ گئے ہم لوگ تو یہاں موشپور میں دیکھیں گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی تو یہاں پر میں نے سٹیکر لگانے کے لیے پوچھا تو انہوں نے کہ ابھی نہیں ہے سٹیکر آپ کے پر تو ہم پہنچ گئے گھر اور گھر میں دیکھیں سب سونے کی تیاری ہو رہی ہے رات ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا دعوت بھی لیٹا ہے یہاں پر دعوت لیٹا ہوا ہے تو میرا چھوٹا سا بلوک کیسا لگا آپ کو بتا جیجئے میرے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کرنا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے